باپ کا مقام اور بیٹے کے فرائز اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہن جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا ان دونوں کے ساتھ بڑے عدب سے بات کرنا اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو پھیلائے رکھو اور میرے حضور یوں عرض گزار رہو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر ہی ہے اور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کے مقام و مرتبہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے اسی طرح والدہ کے مقام و مرتبہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا اگر میں نماز ادا کر رہا ہوتا اور والدہ بلاتی تو نماز توڑ کر والدہ کا حکم بجالاتا اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے سوا والدین کے ہر حکم کی تعمیل کریں خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے محبت و احترام سے پیش آئیں اور والدین کے لئے دعائے مغفرت کرنا ان کے لئے صدقہ اجاریہ ہے